اور مجھے لگتا ہے کہ دپکش کو اچھا ہے کہ عام چناؤں کے پہلے یہ ساری باتیں دیکھنے اور سمجھنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا ہے 6 دسمبر کا دن جو ہے جو ڈاکٹر امبیت کر کا نیروان دیوست ہے انہوں نے ہمیشہ اس کو ایک دوسرے روپ میں دیکھا اسی دن انہوں نے بابلی مسجد کو توڑا اور شوہر دوسرے کا اعلان کیا اور میں نہیں مانتی ہوں کہ یہ صحیح تھا یہ جانبوجھ کر کے ڈاکٹر امبیت کر کی وچاروں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ اب ہم ان کو بلکل سماپت کر دیں گے اس دیش میں انہوں نے وہی دن چنا اور اس مہینے میں یعنی دسمبر کہیں مہینے میں 6 دسمبر کے بعد سے یہ جو شیط کالین سیشن شروع ہوا ہے اس میں پارلمنٹ کے اندر پارلمنٹ کے باہر جو گھٹنا کرم ہم دیکھ رہے ہیں وہ پوری طرح سے ہمارے سمیدان کو مطلب خوکھلا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ اب جو کچھ کر رہے ہیں نشیط روپ سے ہم کو غصہ ہو سکتا ہے اس کے خلاف آکوش ہم محسوس کر رہے ہوں گے لیکن آشچرے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے تو بہت سال پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ سمیدان کو نہیں منصورتی کو مانتے ہیں سمیدان کے اندر ہی کچھ ایسی دھارائیں ہیں اگر کوئی بہت بڑی بہومت لے کر کے سرکار میں آتا ہے تو ان دھاراؤں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس ویوستہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے سمیدان کو ہی سماپ کرنے کے لیے سمیدانک جنتنت کو ہی سماپ کرنے کے لیے سمسط کے شیط کالین سطرم بیپکشی ڈلو کے ایک سو ایک تاہیس سانسد سسپینڈیڈ نیلامیت کیا اسی لوگ شاہی اسی پارلیمنٹری ڈیموکرسی کی کلپنا سمیدان نرماتاؤں نے کی جب آخری بھاشن سمیدان سواگی ڈاکٹر رمیٹکر کا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سمیدان سے کچھ جو کامپوننٹ ہوتے ہیں اسی کی پورتی کرتا ہے بھارت کے لوگ بھارت کے دل رانتک دل کس طرح کا بہوار کریں گے اس کی کلپنا میں تھوڑے ہی کر سکتا یہ سندے اس سمید ڈاکٹر رمیٹکر نے جائر کی اندرہ کامی نے گھوشنا کر کے لیکن آج دوانے کے لیے سرپ نیتا ہی نہیں اکٹریسٹ پترکار ایک ایڈمیشن تمام طرح کے ڈائسنڈ کو وائس آف پرٹیسٹ کو وائس آف اپوزیشن کو دوانے کی کوشش ہو رہی 141 سانسد نیلنبیت کیے گئے ہیں لوگ سبا کا چناؤ سرپر ہے EVM کا مسئلہ بھی ہے اور کئی محطپور بل باس ہونے پرچند بہومت ہے سرکار کے پاس پھر بھی اگر کوئی بل پاس کرانا چاہے تو بھی پاس کروا سکتے ہیں لیکن اگر بل پاس کروانا اس کے لئے سانسد کو نیلنبیت کرنے کی سانسد کی سرکشہ کا ماملہ ہے اس پر سانسد میں بوا کیا ہے مسئلہ اس اپیسوڈ میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں سی پیر کی بریش نتری سواسنی علی جی اس اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہیں انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آخر دیش میں کعبہ آج اور کل مطلب کئی دنوں سے مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ ڈاکٹر امبیت کر کو پڑھ رہے ہوں گے ہم نے اللہ اتار پڑھ رہے ہیں لیکن ان دنوں میں کچھ زیادہ ہی پڑھے جا رہے ہوں گے اور اس کا کارل یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیت کر نے بہت اسپش طریقے سے کہا تھا کہ یہ سمجھان سمجھان تو اتنا ہی اچھا یا اتنا ہی ثابت ہوگا جتنا جو لوگ اس کو لاغو کرنے کے لیے آئیں گے وہ اس کو یا تو اچھی طرح سے لاغو کریں گے یا بری طرح سے لاغو کریں گے اور کچھ باتوں کو لے کر کے ان کو سمجھان میں ترٹیا بھی دکھائی دیتی تھی وہ چاہتے تھے کہ right to property جو ہے وہ fundamental right نہ ہو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو fundamental right بنائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ تو شوشن کرنے کے لیے شوشتوں کے لیے fundamental right دیا جارہا وغیرہ جب ان کے جیون کال میں ہی تین چار سال میں ہی انہوں نے دیکھا کہ کوئی بہت پریورتن غریبوں کے اور دلتوں کے جیون میں نہیں آ رہا تھا تو وہ کافی دکھی ہو گئے اور تہہش میں آ کر کہ انہوں نے یہ کہا کہ کبھی کبھی تو اس سمجھان کو دور پھیک دینے کا میرا من ہوتا ہے خیر وہ انہوں نے جس طرف اشارہ کیا وہ شاید ہم لوگوں کو سمجھنے میں کافی دن لگ گئی کہ سمجھان کے اندر ہی کچھ ایسی دھارائیں ہیں اگر کوئی بہت بڑی بہمت لے کر کے سرکار میں آتا ہے تو ان دھارائوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس ویوستہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے سمجھان کو ہی سماپ کرنے کے لیے سمجھانی جنتن کو ہی سماپ کرنے کے لیے اور اسی کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک وہ تانہ شاہ ہوتا ہے جو کر کے اعلان کرتا ہے اب سب کے ادھکار ختم ہو گئے اب میں ہی ہوں جو میں کہوں گا وہ ہی چلے گا تو اس کے خلاف جو ویرود ہوتا ہے وہ کافی جلدی مکر ہو جاتا ہے لیکن آج جو ہمارے دیش میں ہو رہا ہے وہ تو الگ طریقے سے سمجھان قانون سمجھانک سنسطان انہی کو لے کر کے سمجھان کو بلکل کھوکھلا کیا جا رہا ہے اور سمجھانک جنتن کو سماپ کیا جا رہا ہے اب رت اللہ جی ہم لوگ سب کو افسوس بھی ہو رہا ہے چنتہ بھی ہو رہی ہے کچھ آشری بھی ہو رہا ہے لیکن دراصل ہم لوگ کو آشری ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ جو سنگ پریوار ہے جو آر ایس ایس دوارہ سنچالت ہے ان میں سے کسی نے بھی کبھی اس سمجھان کو سوکار کیا ہی نہیں آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انیس سو انچاس میں ہی جب سمجھان تیار کر کے پارت کیا گیا اسی سمجھ جو سنگ کے بڑے نیتہ تھے انہوں نے آرگنائزر میں لکھا کہ ہم تو اس سمجھان کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ تو ہمارے دیش اور دیش کی سنسکرتی کے انروپ ہے ہی نہیں اور ہمارے دیش کی جو بھی قانونی ویوستہ ہے یا بنائی جاتی ہے اس کو منوسفرتی کے آدھار پر بنانا چاہیے تو یہ اب جو کچھ کر رہے ہیں نشیت روپ سے ہم کو غصہ ہو سکتا ہے اس کے خلاف آکوش ہم محسوس کر رہے ہوں گے لیکن آشچرے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے تو بہت سال پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ سمدھان کو نہیں منوسفرتی کو مانتے ہیں یہاں پر اگر آپ انمتی دیم ہے ایک بات آپ کا دھیان لانا چاہوں گی کہ بہت سا لوگ ہیں جو کہتے ہیں ارے آپ لوگ منوسفرتی کی بات کرتے ہیں کس کی منوسفرتی کون منوسفرتی میں دلچسپی رکھتا ہے وہ تو اتنی پرانی باتیں ہیں ان کو تو کوئی ماننے والا ہے نہیں یہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں شاید اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یا ہم لوگ کو تسلی دینے کے لیے لیکن سچائی تو کچھ اور ہے آپ کو دھیان ہوگا کہ جب دوہزار انیس میں جہاں پر بابری مسجد تھی اور جہاں پر بابری مسجد کو توڑ کر کے اب رام مندر بنایا جا رہا ہے اس جگہ پر پانچ اگست کے دن جو شلہ پوجن ہوا رام مندر کا اس میں ہمارے پردان منتری گئے ہمارے گرہ منتری گئے اور ہمارے اتر پردیش کے مکہ منتری گئے اور وہاں پر اپستت ہو کر کے انہوں نے ایک طرح سے للکارہ کہ اس سمدھان کی یہ جو دھرم نرپیکش آتما ہے اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں اس کو تو ہم بالکل درکڑار کر رہے ہیں لیکن اتنا ہی نہیں ہوا اس دن موہر بھاگوت نے وہاں پر ایک بہت ہی سنکشک بھاشن دیا اور اس بھاشن میں انہوں نے جس شلوک کو وہاں پر پڑھ کے سنایا وہ شلوک اور کسی پران یا بید یا کسی شاست کا نہیں تھا وہ شلوک سیدھے سیدھے منوسرتی سے ہی نکالا گیا تھا اور اس شلوک کا مطلب یہ تھا کہ اب سماج میں یا اب اس دیش میں یا اب انہی چیزوں کا انوسرن کیا جائے گا جس کے بارے میں جس کی دشاہ ہم کو برہمن دکھائیں گے تو ہم لوگوں کو واسطہ میں آسچرے نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ سب ہوگا نہیں کیوں سوچا اس لئے کہ لگتا ہے کہ بہت بہت جو بری چیز ہوتی اس کے بارے میں کلپنا کرنا بھی بہت مشکل ہے لیکن ان ساری باتوں کو بہت سپشت طریقے سے جو سنگ پریوار کے نیتہ ہیں وہ لگاتار ہم کو بتاتے رہے کہ وہ سمجھان کو ختم کریں گے اور اس کی ستھان پر ایک منووادی ویوستہ کو بنائیں گے اور اب وہ بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے تیزی پکڑی دوہزار انیس میں جب وہ دوسری بار دوبارہ چن کر کے آئے اور اب تو تین بدان سبھاؤں کی جیت کے بعد تو اور بھی تیزی کے ساتھ وہ اپنے لکش کی طرف جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کئی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور یہ کوئی میں ہمیشہ کہتی ہوں ان کے لیے 6 دسمبر کا دن جو ہے جو ڈاکٹر امبیدکر کا نیروان دیوست ہے انہوں نے ہمیشہ اس کو ایک دوسرے روپ میں دیکھا اسی دن انہوں نے بابلی مسجد کو توڑا اور شور دیوست کا اعلان کیا اور میں نہیں مانتی ہوں کہ یہ سیئی تھا یہ جان بوجھ کر کے ڈاکٹر امبیدکر کی وچاروں کو نیچہ دکھانے کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ اب ہم ان کو بلکہ سماپت کر دیں گے اس دیش میں انہوں نے وہی دن چنا اور اس مہینے میں یعنی دسمبر کہیں مہینے میں چھے دسمبر کے بعد سے یہ جو شیط کالین سیشن شروع ہوا ہے اس میں پارلمنٹ کے اندر پارلمنٹ کے باہر جو گھٹنا کرم ہم دیکھ رہے ہیں وہ پوری طرح سے ہمارے سمیدان کو مطلب خوکھلا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے صرف پارلمنٹ کی بات نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے کشمیر میں جو تین سو ستر کا معاملہ ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے فیصلہ دیا اب ٹھیک ہے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تین سو ستر ہٹانا صحیح تھا کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کشمیر کے لوگوں کا بڑا فائدہ ہوا میں اس بات میں نہیں جا رہی ہوں لیکن ایک بہت بڑے سوال پر سپریم کورٹ نے اپنی آنکھیں موند لی وہ یہ کہ ہمارا سمدھان کہتا ہے کہ ہر راج کے بارے میں اگر آپ کوئی بنیادی فیصلہ لینے والے ہیں اس میں اس راج کو کے چرطر کو آپ بدلنے والے ہیں تو آپ کو اس راج کے لوگوں کی رائے لینی پڑے گی اب کشمیر میں کیا کیا گیا کہ وہاں پر راشترپتی شاسن لاغو کر کے یہ کہا گیا کہ اب تو وہاں لوگوں کی جو رائے ہے وہ تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی معلوم کی جا سکتی ہے کیونکہ وہاں تو راشترپتی شاسن ہے کیندر سرکار کا شاسن ہے اور انہوں نے کیون تین سو ستر ہی نہیں ہٹایا وہ تو انہوں نے سماپت کری دیا انہوں نے کشمیر کو ہی توڑ دیا تین ٹکڑے کر دیئے اس کے ایک ٹکڑا لداک کا جو یونین تیریچری ہے جو ہاں اور ایک ٹکڑا جمہو کشمیر کا اور وہ بھی ایک یونین تیریچری ہے بطلب کہاں لوگ ہمارے دیش میں مانگ کر رہے ہیں سارے پردیش کے پردیش کا کار اچھیت بڑھایا جانا چاہیے ان کے ادھکار بڑھایا جانے چاہیے جو سنگی ڈھانچہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے اور کہاں سرکار نے سنگی ڈھانچے پر اتنا بڑا پرہار کیا کہ اب اگر وہ چاہے اور سپریم کورٹ نے اس پر مہر لگا دی ہے اب اگر وہ چاہے تو کسی بھی راج میں وہ 356 لگا کر کے چنی ہوئی سرکار کو ہٹا کر کے راشتر پتی شاسن لاؤ سکتے ہیں اور پھر اس راج کو ایک ٹکڑے میں دو ٹکڑوں میں دس ٹکڑوں میں جیسا چاہے باٹ سکتے اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ کہ سکتے کہ ہم کو سپریم کورٹ نے بھی مہر لگا کر اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر راج سرکار نہیں ہے تو سارے جو بڑے وکیل ہیں وہ بہت کھلے شبدوں میں اس کا ویروت کر رہے اور کہہ رہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ نے یہ پہلو کیوں نہیں دیکھا تین سو ستر کی بات الگ ہے لیکن یہ پہلو بھی ان کو دیکھنا چاہیے تھا دوسری بات یہ کہ جو پردھان منتری لیڈر آف ڈی اوپوزیشن اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کرنا ہوگا لیکن اب ایک سرکار نے بل پیش کیا ہے وہ کچھ دنوں میں قانون بن جائے گا کہ چیف جسٹس کی رائے اس میں لینے کی ضرورت نہیں ہے جس کو سرکار نام انکت کریں گے وہ تیسرا بکتی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو سرکار چاہے گی اسی کو election commission بنا دیا جائے گا اور پھر اس کا مطلب ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ election کی پوری جو پرکریا ہے پوری پرکریا شروع سے لے کر کے ان تک وہ اس آدمی کے اسی بیچ پہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو criminal laws ہیں جو فوجداری کے قانون ہیں ان میں بھی کافی بڑے پریورتن سرکار کرنے جاری انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک دو دن سوچ کریں گے لیکن دشا کیا ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاری ہوں لیکن ایک چیز اس میں بہت زیادہ خطرناک ہے کہ آپ اگر پولیس یا پرشاسن کے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ نہیں کیا یا انہوں نے ناجائز کام کیا ہے یا زیادتی کی ہے تو جو پہلے اس کی کچھ سنبھاؤنا تھی حالانکہ تب بھی مشکل تھا پرشاسن اور پولیس سے لڑنا بہت مشکل ہے لیکن اب تو اس کو اور بھی مشکل کر دیا ہے مطلب ان کی جو امپیونٹی ہے وہ جو کسی بھی کاروائی سے مقت ہے کچھ حق تک اس امپیونٹی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے یہاں میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ابھی ایک آدھی واسی جنتہ کے اوپر بربر حملہ کیا تھا کئی واچتی وہ جگہ ہے کئی مہلاؤں کے ساتھ بلات کار ہوا کئی لوگ مارے گئے اور اس کے بعد کئی سال بعد ان کو معافظہ وغیرہ سرکار نے دیا لیکن ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی وہ آگے بڑھ کر کے اپنی پورٹ کے مادیم سے جو لوگ زندہ تھے پولیس والے اور فورس گارڈ وغیرہ ان کو بھی بڑی سزائیں دی گئی ہیں تو مطلب ایک بات جی انڈیا کٹواندن کی میٹنگ ہوئی ہے ممتاب انرجی نے کھڑگے صاحب کا نام پی ایم پت کے لیے سجیسٹ کیا ہے کھڑگے صاحب کھڑگے ملیکار جن کھڑگے بیٹنگ میں کیا کر رہے ہیں کھڑگے جی تو بڑی عزت ہے پی آپ تو آندول عنکاری پارٹی کی سدسیا ہیں لیڈر ہیں اتنا oppressive ہے سسٹم سرکار ED CBI سرکار استعمال یاد لانا چاہتی کہ یہ سرکار ڈرتی ہے جنتہ کی آواز سے انہوں نے میڈیا کو بلکل سماپ کر دیا میڈیا کی جو رول تھا لوگوں کی آواز پہنچانے کے لیے لوگوں تک وہ تو ختم کر دیا نیوز ٹلک جیسے نیوز چینل کو بھی بند کر دیا لیکن یہ آپ دھیان میں رکھئے کہ جس بات پر ان کا سسپنشن ہوا ہے ایک سو اکتالیس سانسدوں کا وہ کیا ہے چار نوجوان ان میں ایک نویو ہندو نوجوان ہندو نوجوان ہاں سبھی ہندو ہیں انہوں نے سانسد کے اندر دو کودے دو باہر نارے لگا رہے تھے لیکن نارے وہ کیا لگا رہے تھے وہ تانہ شاہی کے خلاف بیروز گاری کے خلاف غریبی کے خلاف نارے لگا رہے تھے وہ کوئی دیش دو ہی نارے نہیں لگا رہے تھے اور ان کا یہ کہنا بھی تھا جو پہلی پولیس کی ریپورٹ آئی کہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اجاگر کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ کہیں بھی ان باتوں کو اجاگر کرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی اب اس کو لے کر سانسد کے اندر جب سانسد نے کہا یہ جو ایک ہماری سیکیورٹی ہے اس کو لانگتے ہوئے یہ لوگ آئے ایکس پر جانچ ہونی جائی ہے تو اتنا زفردست حملہ سرکار کی طرف سے ہوا مجھے لگتا ہے کہ ایک تو سرکار نشت روپ سے اس سنسد کو جو کہتے ہیں وپکش ویہین بنانا چاہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن مددوں کو وہ چار لوگ اٹھانا چاہتے تھے ان مددوں کو بھی پوری طرح سے دبانا چاہتے ان کی کوئی چرچہ نہ سنسد کے اندر ہونی چاہیے نہ سنسد کے باہر ہونی چاہیے نہ میڈیا میں ہونی چاہیے نہ کہیں پر ہونی چاہیے بیروزگاری بھکمری غریبی ان کی چرچہ سے سرکار سب سے زیادہ ڈرتی ہے اور ہم تمام لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اس کو گاٹ باندھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے بدھے رہنے چاہیے آگے بھی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے انڈیا کی میٹنگ کے بارے میں نہیں وہ الگ بات ہے اور اتنا جب نہیں ان کو کرنا چاہیے اور جو بھی جگہ بچی اندولن کے لیے وہ ان کو استعمال کرنی چاہیے اس لیے شاید وہاں پر یہ بھی چرچہ ہوگی کہ یہ لوگ مل کر کچھ راجیوں میں عام سبھائے وغیرہ بھی کریں گے اور دیکھئے اس کے آگے کیا سوچ چے کیونکہ ان کو تو کرنا ہی پڑے گا کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے اور جو جنس کی رائلیٹی ہے سمویدھائی نیتکتا ہے اور ایکوالیٹی بیفور ایڈمینسٹریشن ہے کیا چل آئے ان دونوں چیزوں کو یہ ختم کر رہے یہ ڈاکٹر امبیت کر کی فوٹو کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں شاشت آگ بھی کرتے ہیں ان کے سمویدھان کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے شپت بھی لیتے ہیں لیکن ان کی باتوں کو وہ نہ خود دھیان دیتے ہیں نہ چاہتے کہ کوئی دوسرا دھیان دے انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی اس کو آپ کیسے لاغو کروگے آپ جو اس کے اندر تمام سپریشن آف پارز مطلب جو 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 ایڈمنیسٹریشن ہے اس کو جو ایگزیکیٹیو ہے الگ کیا گیا ہے آپ اس کی عزت کروگے کی نہیں جو اس کا سنگھی ڈھانچہ ہے آپ اس کی عزت کروگے کی نہیں جو دھرم نر پیکشتہ ہے آپ اس کا سممان کروگے کی نہیں اور سب سے بڑی بات آپ سمانتا کے دائرے کو اور بھی زیادہ بھوگے کی نہیں آپ سچی سمانتا جس میں آرث سمانتا بھی ہے ساماج سمانتا بھی ہے راجنیت سمانتا بھی ہے آپ اس کو بھی مضبوط اس دیش کے اندر کروگے کی نہیں اگر یہ سب کام ہوں گے سب سمیدان کا کوئی مطلب ہوگا اگر یہ کام نہیں ہوں گے اور یہ سرکار تو نہیں کر رہی تو یہ سمیدان بے مائنے ہو جائے جس کو وہ کر رہے ہے چناؤں میں کیا ہوگا انڈریا گٹواندن کی میٹنگ ہوئی ہے اور مامتا بنانٹی اب یہ تین چناؤں کے بات تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب تو مطلب ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے لیکن ان کے جیت کے پیچھے بھی یہ بات تھی کہ جو بڑی پارٹی تھی اس چناؤں میں تین راجیوں میں اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور انڈیا کا جو پورا انڈیا کو لے کر جو پورا ایک اچسا کا واتورن پیدا ہوا تھا اس پر تھنڈا پانی پھیرنے کا کام کیا گیا وہ بھی بی جی پی کی جیت کا ایک فیکٹر ہے اور اس کے علاوہ جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں جس طرح سے وہ ایک ایک ووٹ کے پیچھے لگتے ہیں ان کے جو ان کے پاس پیسہ ہے اس کا تو مقابلہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا ہے لیکن ان کے جو کارکرتاؤں کی جو سکریتہ ہے اور جس طرح سے وہ آخری ناغرک تک پہنچنے کا کام کرتے اس سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے یہ جو پورا چناؤ کا کس طرح سے جنتا سے جڑاؤ کیا جائے اور کس طرح سے جو آپ کا ووٹ پول ہوا ہے اس کی رکھ والی کی جائے اور جو آپ کے پولنگ ایجنٹ اور کاؤنٹنگ ایجنٹ ہیں ان کو مستحدی کے ساتھ وہاں پر رکھا جائے یہ بھی سب باتیں ہیں جن کو سمجھنا اور جس سے سیکھنا بہت ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ دیکھئے کہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی ان تینوں راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اکتالیس سے لے کے آٹالیس پرسنٹ ووٹ پڑا ہے اور دس پرسنٹ اور لوگوں کو ملا ہے تو اس کا مطلب میں یہ مانتی ہوں کہ ان کے سارے مطلب گتی ویدیوں کے بعد بھی جنتہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ان کے خلاف آج بھی ووٹ دینے کی ہمت رکھتا ہے دیکھئے میڈم ڈالیتو نے 2 اپریل 18 کو دکھا دیا بھارت بند کر کے 5 مار 2019 کو بھی ہنگامہ کیا روستر کے سوال پر اتنا بڑا اندولن ہوا بھارت بند بھی کول ہوا کسانوں نے آندولن کر کے دکھا دیا یہ بھکشی دل سڑک پہ اترنے سے گھبراتے ہیں کیا ان کو آندولن نہیں کرنا چاہیے صرف بھوٹ لینا چاہیے نہیں نہیں دیکھئے آپ چیزوں کو تھوڑا وہ کر رہے ہیں ہاں وہ جو بند تھا میں مانتی ہو کیا اس میں کوئی بھی بھکپکشی دل کا کوئی اس میں وہ نہیں تھا سمرتن دیا تھا لیکن جو کسان آندولن تھا اس کو اکٹھا رکھنے میں اور اس کو وہاں چلانے میں لیفٹ کا بہت بڑا رول تھا اور لیفٹ کے لوگ جو کسان صفحہ میں ہیں وہ سنکھیا میں وہاں پر موجود رہے ہمارے اتر پردیش میں ہماری کسان صفحہ بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے بوجود جو غازی پور کا بورڈر ہے وہ تو ایک سال کے لیے کسان صفحہ نہیں سمالا ہمارے بکی یو کے لوگ تو بہت بعد میں گئے تولن کا راستہ لینا پڑے گا اگر ان کو تو یہ کہنا کہ وپکشی لوگ ہر آندولن میں جتنی بڑی حرطالے ہوئی ہیں جتنے بڑے مزدوروں کے مطلب آبیان اور آندولن ہوئے ہیں ان میں لیفٹ کی بہت بڑی بھاگی داری رہی ہے میں ایک آخری سوا میں لیفٹ کی بات نہیں کر رہا جس طرح سے سرکار رولنگ پارٹی پہ اگریسیو دمن کر رہی ہے تو ایک ساجہ پورے بھارت اخیل بھارتی آندولن مل کے تو کرنے کی ضرور کی سڑک پہ اترنا تھا یہ کب ہوگا دیکھئے اب دیکھئے ابھی وہ چناؤ چل رہے تھے اب نشت روپ سے ان کو کرنا پڑے گا اب اسی کا ٹائم آ گیا ہے کیونکہ آج بھی چونکہ جو میڈیا ہے مین سٹریم میڈیا وہ اتنا بھرم پھیلانے میں لگی ہوئی ہے کہ آج بھی جنتہ میں کتنا عبال ہے کتنا غصہ اس کا تو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے یا کیا جنتہ ان مدو سے روبرو ہو رہی ہے کی نہیں اس لیے ضرورت یہ ہے کہ نکلیں ڈلی سے راجیوں میں جائیں جنتہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے مدو کو رکھے آج بھی وہ سپیس ہے کئی راجیوں میں اس کا استعمال کیا جائے اور پھر بڑے آندولن کو بنانے اور آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے شکریہ اور دوستو سواسنی علی جی تھی سمجھا کہ سرکار شاہی کی طرح بیوار کر رہی پورا ویڈیو دیکھئے گا سب شیئر سب 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 بھارتی جنت پارٹی کر رہی ہے اس کا سب 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 بہت ضرورت ہے بینہ اس بڑے حصے کے دیروت کے آندولن میں جڑے بہت مشکل ہے آگے بڑھنا شکریہ دوستوں دیکھتے رہیے جلدی ملتا ہوں اگلے شکریہ 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 thank you